وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمَ امَّا بَاتْ فَأُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ جِمْ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِهِ رَبِّ شَحَ لِي صَدْرِي وَإِسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِيَقَهُ قَوْلِ رَبِّ يَسْرُ وَلَا تُغَسِّرُ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ بِقَنَسْتَعِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج ہم لوگ ابھی جو ہے سورے نوح چل رہی ہے ہماری اور سورے نوح کی ہم نے سات آیتیں لے لیے تھے ٹھیک ہے کہ وہ اپنی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دیتے کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ عذاب آ کھڑا ہو تو کیا کہتے وہ کہ اے میری قوم تم جو ہے وہ میری بات مانو اللہ سے رو عبادت کرو تو کیا کہتے کہ بلکل وہ لوگ جو ہے وہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے چہرے پر یہ ڈال لیتے اپنے اور جو ہے وہ بھاگنے لگتے اب جو ہے آگے اب آگے پھر کیا ہے پھر کیا انہوں نے کیا کیا آیت نمبر سات تک ہے انہوں نے تقبور کیا وہ لوگوں نے قوم نے اور کیا کیے تقبور کیا اور بڑا تقبور کیا اب پھر آیت نمبر ایٹ سے شروع اب سیون تک ہے دوبارہ میں نے سمجھا دی اب ایٹ سے کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے پکارا با آواز بلند کیسے پکارا با آواز بلند پھر دوسرا پھر بے شک میں نے اعلانیا سمجھایا اور میں نے انہیں پوشیدہ سمجھا چکا یعنی پوشیدہ سمجھایا ابھی دیکھو میں نے بتایا اس میں جو نوح علیہ السلام نے جو تعلیم دیئے نا جو دینی تو اس کے پر ان کی دعاوں کے پر یہ سورہ سورہ نوح تو کس کس طرح سے انہوں نے قوم کو پکارے دیکھو کہ سب سے پہلے با آواز بلند پھر بے شک میں نے اعلانیا سمجھایا اور میں نے پوشیدہ سمجھایا چھپا کر پھر پس میں نے کہا کہ تم بخشش پانگو اپنے رب سے بے شک وہ بخشنے والا ہے وہ بخش دے گا تمہارے گونہ کو آسمان سے تم پر جو ہے مسلسل بارش مسلط کرے گا تم پر بارش مسلط کرے گا مسلسل بارش دے گا تم کو تو یہ ابھی اگلی آیت نمبر 8 سے 11 تکے کا میں نے سکھائی کہ کس کس طرح سے پکاریں گے اب ہم لوگ ورٹ ورٹ دیکھیں گے اور کہا کہ تم بخشش مانگو اور بے شک اللہ تم پر مسلسل بارش کرے گا آیت نمبر 8 آیت نمبر 10 فکولتوس تکفیرو ربکم فکولتوس پس میں نے کہا فکولتوس تکفیرو تو تم بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے انہو بے شک کانا ہے وہ غفارہ اب بات بخشنے والا جورسلوس سماعہ آسمان سے وہ برسائے گا علیکم کیا تم پر مدرورہ مدرورہ کیا مسلسل بارش ہے نا وہ تم پر مسلسل آسمان سے بارش برسائے گا اب دیکھو جو ہم نے پہلے یہ سنے نہ کہے کس طرح سے یعنی قوم نے یہ کی کہ اپنی قوم کو بلاتے رہا اور وہ سرکشی میں اب اس کے نا ریفرنسز اور دو ہے ایک یہ سورہ یونوس آیت نمبر 71 میں ہے سورہ یونوس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 71 میں بھی اس کے بارے میں ہے کس کے نو علیہ السلام کے تو وہ ہم لوگ دیکھتے ہو چلتے آگے ٹھیک ہے یہ ریفرنس کس کا ہے فرسٹ آیت کا کہ کس طرح جو ہے اس سورت میں صرف حضرت نو علیہ السلام کی دینی محنت اور ان کی دعاوں کا تشکرہ فرمایا گیا ہے تو اس میں یہ ہم لوگ کو آپ کی تفصیلی واقعہ اس کا آپ کی تفصیلی واقعہ طور کس میں ہے سورہ یونوس آیت نمبر 71 اور سورہ حود آیت نمبر 36 ابھی 36 آیت تو اس میں ریفر کیے ہیں لیکن دیکھا جاوے نا تو وہاں پر 25 سے لے کے 49 تک ہے نو علیہ السلام کا واقعہ ہے کس میں سورہ حود میں سورہ حود میں 25 سے لے کے 49 تک ہے پورا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے لیکن خاص جوے کہ وہ ہم نے پک کر کے وہ سکھا رہے ہیں آیت نمبر 36 سورہ حود پارہ نمبر گیارہ بارہ آیت نمبر 36 اور نو علیہ السلام کی طرف وہی کی گئی کہ تیری قوم سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا سیوائے اس کے جو ایمان لائے چکے پس تو اس پر گم نہ ہو کم بھی نہ ہو جو وہ کرتے ہیں ایک یہ ہے اور جو ہے اب تفصیلی واقعہ نو علیہ السلام کا اس میں بھی ہے کس میں پارہ نمبر 11 سورہ یونوس آیت نمبر 71 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نو علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر گرا ہے میرا قیام اور میرا اللہ کی آیت اسے نصیحت کرنا تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا پس تم اور تمہارے شریک اپنا کام مقرر پکا کر لو تاکہ پھر تمہیں اپنا کام اپنے کام پر کوئی شبہ نہ رہے پھر میرے ساتھ کر گزرو جو کچھ اور مجھ کو محلت نہ دے